اسلام علیکم آئی اماثر فلیشان تو آج ہم مزید آگے پانس سینٹنسے سیکھتے ہیں اردو سے ان کو انگلیش میں ہم نے کیسے کنوائر کرنا ہے اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ کام سے جی مت چراؤ تو آپ اس کو انگلیش میں کہیں گے don't shirk work don't shirk work don't shirk work اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ مجھے اس بارے میں تھوڑا پتہ ہے I know a bit about it I know a bit about it اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ مالٹا چھیل دو تو آپ کہیں گے peel the orange اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ وہ بال سوار رہی ہے تو آپ اس کو کہیں گے she's doing her hair اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں نے اسے حیران کر دیا تو آپ اس کو انگلیش میں بولیں گے I surprised him اگر وہ فیمل وحد ہے تو آپ اس کو اس طرح بولیں گے I surprised her اگر میں نے انہیں حیران کر دیا تو آپ اس کو کہیں گے I surprised them ایسرپریز دیم